الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنی ضروریات کو ضرور پورا کریں لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ سارے کام کرتے ہوئے اندرونی طور پر مجھ سے جڑے رہے ہیں بس اتنی سی اللہ کی اتنا سا مطالبہ ہے اللہ پاک کا اندرونی طور پر ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہے ہیں مشایخ کہتے ہیں وقوف قلبی وقوف قلبی یعنی دل اللہ سے آگاہ رہے دل اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے دل کو اللہ پاک کی ذات کا احساس رہے حضراتِ صحابہ لہار بھی ہیں درزی بھی ہیں اور بڑھائی بھی ہیں بڑھائی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں سندھی میں بڑھا کہتے ہیں اس کو صحابہ کرام میں یہ سارے دنیاوی شعبے کمال ان کا یہ تھا کہ وہ ان سارے کاموں میں لگ کر اللہ سے کٹ رہے نہیں ہیں دل اللہ سے ان کا جڑا رہا ہے اور یہ ہمارا اچھا گمان نہیں ہے ان کے بارے میں ہماری طرف سے ہشنے ذن نہیں ہیں اللہ نے اس کی گواہی دی ہے قرآن میں اس کی گواہی دی ہے رجال لا تلہیهم تجارتن ولا بیعن ان ذکر اللہ اے میرے نبی تیرے صحابہ کیا عجب مرد ہیں کہ یہ بیچ بھی رہیں خرید بھی رہیں کام کاج بھی کر رہیں مزدوری محنت بھی کر رہیں لیکن ان کا دل میری ذات سے جڑا ہوئے ہیں اللہ نے اس کی گواہی دی ہے یہ ہماری طرح سے اچھا گمان نہیں ہے کہ صحابہ ایسے ہی ہوں گے ایسے ہی ہوں گے نہیں ایسے تھے اور اللہ نے بتایا ہے کہ ایسے تھے وہ بس یہ ہمیں کرنا ہے کاروبار نہیں چھڑائے جا رہے مزدوریاں نہیں چھڑوائی جا رہی ملازمتیں نہیں چھڑوائی جا رہی صرف اتنی سی محنت ہے کہ ہم سارے کاموں میں لگیں لیکن دل مالک سے جڑا رہے ہیں اتنی سی بات ہے یہ سارے تصوف کا خلاصہ ہے ان خانقاہوں کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دل اللہ سے جڑ جائے دل اللہ سے مل جائے دل کو اللہ کا وصل حاصل ہو جائے ایسی اللہ کی یاد حاصل ہو جائے کہ پھر اللہ پاک شاعر کہتا ہے میرا محبوب میری نگاہوں سے بے شک دور ہے لیکن میرے دل سے اوجل نہیں ہے دل میں تو وہ ہی بستا ہے اچھا یہ جو کیفیت ہے نا یہ کیفیت مسلسل مشک سے حاصل ہوتی ہے اس کو اس کو موضوع بنا کر اس کی محنت اور کوشش اس کی مشک کرنے سے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے سب سے زیادہ اس میں معین جن چیزوں سے اس میں تعاون پیدا ہوتا ہے جن چیزوں سے اس میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز نگاہ کو جھکا کے رخنا اور دوسرا اکثر خاموش رہنا اور تیسرا پیٹ کو ہلکا رخنا اتنا نہ کھانا کہ پیٹ فل ہو اس لئے کہ جب میدہ بھر جاتا ہے تو پھر دل غافل ہو جاتا ہے میدہ بھر جائے گا دل اللہ کی آسے خالی ہو جائے گا میدہ خالی ہوگا دل اللہ کی آسے آواد ہو جائے گا ان تین چیزوں کو اختیار کرنے سے اس کیفیت کے حاصل ہونے میں آسانیاں ملتی ہیں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں نظر جھکی رہے زبان خاموش رہے اور میدہ ہلکا رہے تو اس سے پھر اس مشک میں اس کیفیت کو پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے حضراتِ صحابہ کرام کو یہ تینوں باتیں حاصل تھیں کھانا تو ملتے ہی نہیں تھا فاقہ 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 فاقے پر فاقہ فاقہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ رہ کے بولنے کی عادت ویسے ہی کم ہو گئی تھی نگاہیں تو جھکی رہتی تھیں آب علیہ السلام کی صحبت کی برکر سے آپ حضراتِ صحابہ کرام کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جب پیشاپ کرنے جاتے حاجت سے تقاضے کیلئے جاتے قضاءِ حاجت کیلئے جاتے تو قضاءِ حاجت کیے بغر واپس آ جاتے کیوں اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے کپڑے اتاروں اللہ دیکھ رہا ہے آخر کپڑے اتارنے پڑتے ہیں پیشاپ کے لئے تو اس کے بغر کسے پیشاپ ہو گا قضاءِ حاجت اس کے بغر کیسے ہوگی قضاءِ حاجت کے لئے جاتے پھر واپس آ جاتے پھر جاتے پھر واپس آ جاتے آخر جب بے قرار ہو جاتے ناقابل برداشت قیفیت ہو جاتی تھی تو پتہ کیا کرتے تھے پھر تہبند ہٹا دیتے تھے لیکن اللہ دیکھ رہے نا اللہ کی شرمگاہ پہ نظر نہ پڑے تو اپنے دل کے اتمینان کے لیے اس لیے اپنی شرمگاہ کو چھپا کے بیٹھتے تھے چونکہ تصور تو یہ ہے نا کہ اللہ اوپر ہے تصور تو یہ ہے نا اللہ تو ہر جگہ ہے لیکن تصور یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے تو اپنے سینے کو یوں موڑ کے بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو بہت تکلیف میں ڈالتے تھے اتنا تکلیف میں ڈالا اللہ کو اتنا رحم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفُو مِنْهُمْ ارے دیکھو تو صحیح سینے موڑ موڑ کے بیٹھتے ہیں تاکہ مجھ سے چھپ جائیں ان کو بتاؤ جب تم کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہو میں تو پھر بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھ سے کیسے چھپ ہوگے لہٰذا ریلیکس ہو کے پیش آپ کیا کرو اے مجا اللہ آپ صحابہ کے وقوفِ قلبی کا اندازہ لگائیں اس کی ہمیں دوستو مش کرنی ہے پیش آپ کرتے ہوئے بھی کھانا کھاتے ہوئے بھی وضو کرتے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی ہمیں اس کی مش کرنی ہے کہ دل کا کنیکشن اللہ سے حضراتِ صحابہ ہستے بھی تھے حضراتِ صحابہ ہستے بھی تھے لیکن ہستے ہوئے بھی ان کا دل اللہ سے جڑا ہوتا تھا ان کا تار جڑا ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں حضراتِ صحابہ کرام ہمارے صحابہ ایسے تھے جب وہ ہنس رہے ہوتے تھے اس وقت بھی ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں جیسا ہوتا تھا اچھا یہ کیفیت جس کی پیدا ہو جائے کیا خیال ہے کبھی وہ گناہ کر سکتا ہے کبھی بھی نہیں کر سکتا تو سارے گناہوں کی جو وجہ ہے نا وہ غفلت ہے دل کی غفلت ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اے میرے نبی غافلوں میں سے نہ ہونا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنصَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہونا جو اللہ کو بھول گئے ہیں ان لوگوں کی طرح سے نہ ہونا جو اللہ کو اللہ کو نہیں بھولنا اللہ یاد رہے آپ کو ایک آدمی نے دعوت دیئے افطار پارٹی کی ہے آپ کی دعوت دیئے آپ کو ایک ہفتہ پہلے آپ سے کہا کہ آٹھوے روزے کو آپ نے افطاری میرے پاس کرنی ہے میں انظام کروں گا آپ نے آنا ہے آپ نے کہا بلکل آؤں گا آٹھوے روزے کی صبح کو اس نے آپ سے پوچھا بھائی جان یاد ہے آپ نے کہا ہاں بلکل یاد ہے سہری میں ہی میں نے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ میں نے افطاری کئی اور کرنی ہے میں نے صبح ہی گھر والوں کو کہہ دیا تھا یہ ہے یاد رہنا استہزار ہے کہ آج میری افطار کئی اور ہے فلان جگہ ہے ہر وقت ہمیں اللہ پاک کی ذات کا استہزار رہے ہر وقت اللہ پاک کا دھیان رہے ہر وقت اللہ پاک کی یاد رہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اللہ بڑے نہیں ہو جاتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا انعام بندے کو یہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ما عبدی اذا ذکرنی میرا بندہ جب تک مجھے یاد رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام جا رہے ہیں فرماتے ہیں دعوت دینے کے لئے کس لئے جا رہے ہیں اپنے کاروبار کے حوالے سے نہیں جا رہے ہیں کاروبار کے لئے نہیں جا رہے ہیں دعوت دینے جا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اے موسیٰ اے حارون میری یاد میں غفلت نہ برتنا مجھے یاد رکھنا یعنی دل کا کنیکشن میرے ساتھ جوڑے رکھنا غافل ہو جاؤ گے تو پھر وہ شریر آدمی نقصان پہنچائے گا ہر وقت دل اللہ کی یاد سے آباد رہے اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہم سب کو عطا فرمائے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی یاد دے رکھی ہے اپنے بارے میں کہتے ہیں وہ نام نہیں لیا اپنا لیکن پتہ چلتا ہے کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اشارے سے پتہ چلتا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اپنی ایسی یاد دے رکھی ہے اگر ان کی عمر اللہ ایک ہزار سال کر دے ایک ہزار سال کر دے اور پورا ایک ہزار سال وہ اس بات پر زور لگائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کا دل اللہ سے غافل ہو جائے تو وہ ایک ہزار سال زور لگاتے رہیں لیکن دل ان کا اللہ سے غافل نہیں ہوگا اللہ نے ان کو ایسی اپنی یاد دے رکھی ہے وہ مرد جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں وہ عورتیں جو اللہ کو بہت یاد کرتی ہیں اللہ نے ان کے لئے بڑی جنتیں منائی ہیں تو اس کی مشک کریں گے انشاءاللہ ہر وقت اپنے دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑے رکھیں اپنے دل کا تار اللہ سے ملائے رکھیں مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے اس کو تھوڑا سمجھیں کہ اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور ڈیڑھ دو مہینے ہو گئے ہیں اس کو گھر گئے ہوئے اب وہ رات کو سونے لگا بستر پر تو بستر پر بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے استاد صاحب پاس سے گزرے چیک کر رہے تھے کہ لڑکے سو گئے کے نہیں سو گئے جاگ تو نہیں رہا کوئی دیکھا کہ یہ بستر پر بیٹھا رو رہا ہے یرحم کللہ بستر پر بیٹھا رو رہا ہے تو استاد صاحب نے کہا بھی بیٹا کیا ہوا آپ کسی نے مارا ہے کیا ٹانٹا ہے کسی نے مارا ہے کسی نے درد ہے بیمار ہو تکلیف ہے کیا مسئلہ ہے وہ بتانی رہا جب زیادہ زور دیا تو کہا امی یاد آ رہی ہے کون یاد آ رہا ہے یہ ذکر ہے اس کو ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد آتی رہے ہر وقت کون یاد آئے ہر وقت اللہ یاد رہے اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جس نے مجھے آپ کو آنکھیں دی اللہ وہ ہے جس نے مجھے آپ کو زبان دی ہے اللہ وہ ہے جس نے مجھے آپ کو کان دیے ہیں دنیا میں بہرے نہیں رہتے ہیں دنیا میں بہرے کے نہیں دنیا میں گنگے بھی تو ہے نا دنیا میں اندھے بھی تو ہے نا ہمارے ایک دوست ہیں عاصف اللہ کی شان دیکھئیے بڑی آزمائش آئی بیچارے پر اللہ نے اس کو بیٹی دی بیٹی دی اللہ نے مجھے اس نے بتایا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے لیکن اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں نابینا نہیں ہے نابینا نہیں ہے آنکھیں ہی نہیں ہیں یہ جیسے ماتھا ہے نا پیشانی ہے اس طرح یہ سارا ایسے ہی ہے آنکھوں کی جگہ ہی نہیں ہے بیٹی دی اللہ نے میں نے کہا بھی صبر کرو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کیا کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے بعد دو تین سال کے بعد پھر اس کا فون آیا کہا اللہ نے بیٹی دی ہے وہ بلکل ایسی ہے ایک اور بیٹی اور اس بیٹی کی بھی آنکھوں کی جگہ ہی نہیں ہے اب آپ سنیں اللہ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تمہارے لئے آنکھیں نہیں بنائی جس نے اس بچی کو دیکھا ہو نا وہ اس آیت کا مفہوم زیادہ سمجھ سکتا ہے اس سے پہلے کیا ہے حفظہ علم نجعل لہو عینین سے پہلے کیا ہے علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وهدیناہ النجدین کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی کیا میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے کیا میں نے تمہیں دیے کتنا کرم ہے اس مالک کا وہ ہے اللہ جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں زبان دی ہیں ہاتھ دی ہیں پاؤں دی ہیں پیشاپ کرنے کے لئے پیشاپ کی جگہ دی ہے پاہانہ کرنے کے لئے پاہانے کی جگہ دی ہے ایک ساتھی نے عجیب عجیب لوگ فون کرتے ہیں عجیب عجیب دکھڑے سناتے ہیں پھر نیندین ہی آتی سن سن کے اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے بچی دی ہے لیکن اس کو پاہانے کی جگہ ہی نہیں پاہانے کی جگہ ہے یہ ہی نہیں میں نے کہا پھر کیسے ہوگا اب یہ تو کہا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہم آپریشن کریں گے ابھی فی الحال تو ڈاکٹروں نے اس کو لگایا ہے پائپ پھر اس کے بعد ڈاکٹر آپریشن کر کے جگہ بنائیں گے پاہانے کی جگہ بنائیں گے یہ سچی باتیں سنا رہو پاہانے کی جگہ ہی نہیں ہمارے ایک عزیز نے فون کیا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے لیکن اس کے پھپڑے نہیں ہیں بیٹی دی ہے لیکن پھپڑے ہیں لیکن بہت چھوٹے ہیں جیسے ہی نہیں ایک نے بتایا کہ گردے نہیں ہیں بھو اللہ جس نے مجھے آپ کو پھپڑے دی ہے جس نے مجھے آپ کو گردے دی ہے جس نے مجھے آپ کو جگر دیا جس نے مجھے آپ کو تلی دی جس نے مجھے آپ کو آنکھیں دی جس نے مجھے آپ کو پلکیں دی جس نے مجھے آپ کو پپوٹے دی یہ پپوٹے جو نہیں پپوٹے کسے کہتے ہیں یہ جو آنکھوں کے اوپر ہے اس کو پپوٹے کہتے ہیں اب دیکھیں آپ کو آنکھیں کھول نہیں ہیں تو کیا کرنا ہے کوئی بٹن دبانا ہے کیا کرنا ہے صرف سوچنا ہے کوئی زور لگانا ہے جیسے موٹسائیل کو اسٹارٹ کرنے کے لئے کیک لگاتے ہیں تو آنکھوں کو کھولنے کے لئے کیک لگانا ہے صرف ارادہ کرنا ہے پنجاب میں پنجاب میں یہ جو پپوٹیں ہیں یہ اس کے اندر اللہ نے سپرینگ لگا دی ہیں اسی وجہ سے یہ آنکھیں جھپکتی رہتی ہیں آپ بالکل یوں کھلی نہیں رکھ سکتے سپرینگ لگے ہوئے نا تو ان پر کھچاؤ آتا ہے پھر تھوڑی دن کے لئے یوں ہو جاتی ہیں ایک تو سپرینگ کی وجہ سے اس کا بند ہونا ضروری ہے دوسرا چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں گرد و غبار بھی آنکھوں کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پپوٹوں کو وائپر بنا دیا ہے آپ جب یوں کرتے ہیں نا یوں یوں کرتے ہیں تو جتنا کچھرا آنکھ آنکھ کے تارے پہ آیا ہوا ہوتا ہے پپوٹوں کو سب کو صاف کر کے اوپر لے جاتا ہے پنجاب میں ایک آدمی کے جو پپوٹیں نا ان کے سپرینگ خراب ہو گئے بہت زور لگایا بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا ادھر ادھر بہت بھاگے بڑے پیسے لگائے لیکن یہ سپرینگ ٹھیک نہیں ہوئے اب زندگی بھر کا کیا معمول ہے دیکھیں مجھے زندگی بھر کا معمول یہ کہ وہ یوں ہوتے ہیں دیکھیں مجھے یہ وہ یوں ہوتے ہیں آنکھیں بند ہیں اب اگر دیکھنا ہے نا تو وہ یوں کرتے ہیں چھوڑتے ہیں تو پھر آنکھ بند ہو جاتی میرے آپ کی آنکھوں کے پپوٹے اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت رکھیں جب چاہتے ہیں کھل جاتی ہیں جب چاہتے ہیں بند ہو جاتی ہیں اللہ کتنا مہربان ہے اس کو یاد رکھنا ہے بس اتنی سی بات ہے اللہ پاک کو اللہ پاک کو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنصَاهُمْ أَنفُسَهُمْ تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے وَمَنْ أَعْرَذَ أَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا جو مجھے بھول جاتا ہے جو مجھے بھول جاتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کے اٹھا ہوں قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وہ کہہ گا یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا اللہ فرمائیں گے قَذَالِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا تو ہمیں دنیا میں بھول گیا تھا نا آج ہم نے بھی تجھے بھولا دیا تو یہ بات ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ یاد رہے یہ جو ہم کبھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں نا یہ اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ یاد نہیں ہوتا ہمارے حائی صاحب فرمانے لگے یہ جو مولی جمشے دے نا یہ جب غصے ہوتا ہے نا میں سمجھ جاتا ہوں کہ ابھی اس کو اللہ یاد نہیں ہے یہ ان کا مولانا جمشے صاحب کے بارے میں یہ کہنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی مولانا جمشے صاحب ایسے تھے وہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لئے ورنہ آج صاحب فرماتے تھے مولی جمشے تو وہ ہے جس کا بال بال اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ بھی آج صاحب فرماتے تھے اس کی ہمیں مش کرنی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حتکار والدلیار وال عجبت لمن یقول ذکرت ربی فہل انصاف اذکر ما نسیتو عجیب بات کہی ہے شاعر میں عجبت لمن یقول ذکرت ربی مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں میں نے آج اللہ کو یاد کیا ارے اللہ کے بندے کوئی اللہ بھولنے اللہ کوئی اللہ بھولنے کی چیز ہے کہ آپ پھر اس کو یاد کرتے ہیں عجبت لمن یقول ذکرت ربی فہل انصا فأذکر ما نسیتو کیا میں اللہ کو بھول گیا ہوں کہ میں اللہ کو یاد کروں وہ تو مجھے یاد ہی ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا ان کے پاس جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے زوروں سے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور طریقہ بھی یہی ہے جب کوئی مرنے لگے تو اس کے پاس زور زور سے کلمہ پڑھنا چاہیے اس کو کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھو اس کے پاس پڑھنا چاہیے اگر آپ نے کہا پڑھو اس نے انکار کیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا پاس کھڑے ہو کے زور سے پڑھنا ہے اس کو یاد آ جائے گا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ زور سے کلمہ پڑھنے لگے پہلے تو آنکھیں بند تھیں جب لوگ زور سے کلمہ پڑھنے لگے تو انہیں آنکھیں کھولی اور مسکرائے اور فرمانے لگے مجھے یاد دلاتے ہو مجھے یاد دلاتے ہو میں تو کبھی اسے بھولا ہی نہیں ہوں حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کہ جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہا کیا ہوا کب اس میں قبر میں گئی تھی دو باتیں لکھی ہیں کتابوں میں حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا کہا میرے پاپ فرشتے آئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے من ربو کی تیرا رب کون ہے میں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو کہا آسمان سے تو میں نے کہا تم اتنی دور سے آئے ہو تو یہاں آکے تم اللہ کو بھول گئے کہا نہیں کہا پھر جب تم اتنا دور سے آکے اللہ کو نہیں بھولے تو رابعہ چند گز زمین میں اتر کے کیسے اللہ کو بھول سکتے ہیں ایک بات یہ کتابوں میں لکھی ہے اور ایک بات کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ جب ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کیا ہوا تو کہا جب میرے پاپ فرشتے آئے سوال کرنے کے لئے جب فرشتے آئے سوال کرنے کے لئے تو رابعہ نے کہا تم جا کے اللہ سے کہو کہ یا اللہ تیرے تو بڑے بندے بندیاں ہیں جب تُو کروڑوں بندے بندیوں میں سے ایک رابعہ کو نہیں بھولتا تو رابعہ کا تو تُو ہے ہی ایک رابعہ کا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں تو رابعہ توجہ کیسے بھول سکتی ہے تیرے تو بہت ہیں میرا تو ہے ہی تُو جب تیرے اتنے سارے ہیں تُو نہیں بھولتا اتنے ساروں کے باوجود ایک کو نہیں بھولتا تو میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں تو میں تجھے کیسے بھولا سکتی ہوں کسی وقت دل اللہ سے غافل نہ ہو پہلے زمانے کے بزرگ کہا کرتے تھے جو دم غافل سو دم کافر جس لمحے میں غافل ہو جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ میں کافر ہو گیا تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ کو نہ بھولیں اللہ پاک سے مانگا کریں سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے مانگیں اے اللہ میں تجھے ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہوں تُو مجھے اس کی توفیق دے ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت مواز بن جبل آب علیہ السلام نے فرمایا مواز واللہ انی لأحبک مواز اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں حضور نے فرمایا ان سے یہ الفاظ ہمارے نبی نے ان کے سوا کسی کو بھی نہیں کہے مواز اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے پھر فرمایا مواز جب بھی فرض نماز پڑھونا تو فرض نماز کے بعد ہرگز ہرگز کبھی اس دعا کو نہ چھوڑنا ایک دعا ہمارے نبی نے بتائی ان کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا وہ دعا کونسی ہے ربعینی علا ذکرک اے اللہ میری مدد کر اس بات میں کہ میں تجھے یاد رکھوں میری مدد کر اس بات میں کہ میں تجھے وشکرک اور اس بات میں بھی مدد کر کہ میں ہر وقت تیرا شکر کروں کبھی ناشکری نہ کروں وحسن عبادتک اور اے اللہ تیری عبادت خوبصورت طریقے سے کروں اس کی مجھے توفیق دے اس میں میری مدد فرما تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں اور رو رو کہ اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ مجھے غفلہ سے نجات دے مانگیں گے ہر وقت اس کی مش کریں گے آسان صورت اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً یاد دہانی کراتے رہیں اپنے آپ کو یاد دہانی کریں اپنے آپ کو یاد دہانی کریں ہر دس پندرہ بیس منٹ کے بعد اپنے آپ سے کہیں عبداللہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اپنے آپ سے کہیں ہر دس پندرہ بیس منٹ کے بعد اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں گے تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیں یاد دہانی سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے جب آپ یاد دہانی کراتے رہیں گے تو پھر آپ نے آٹھ بجے اپنے آپ سے کہا اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو اس کا اثر آٹھ بج کے تین چار پانچ منٹ تک رہے گا ٹھیک ہے پھر آپ بھول جائیں گے پھر آٹھ بج کے پندرہ منٹ پہ پھر آپ کو ارے بات تو ذہن سے نکل گئی وہ تو دل غافل ہو گیا پھر پھر آپ نے دوبارہ اپنے آپ کو یاد دہانی کرا دی اب وہ جو پہلے تین منٹ اثر رہا تھا اب چار منٹ رہے گا پھر پانچ منٹ رہے گا پھر آٹھ منٹ رہے گا یہاں تک کہ پھر ہر آن ہر گھڑی آپ کو اللہ کا دھیان رہے گا اور اس میں معاون وہ تین باتیں جو پہلے رس کی نظر نیچے رکھنا زبان کو خاموش رکھنا پیٹ کو ہلکا رکھنا کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے